کہ عثمان یہ غزوے بدر میں بھی مجود نہیں تھے عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے مجود صحیح کہہ رہا ہے عزت عثمان جو oluş آپ میں کیا بھی بھاگے تھے عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسے ہی ہے کہ صلاح ادیبی ہے کہ موکے بھی عثمان کوئی نہیں تھا عبداللہ بن عمر نے کہا اievalیے اللہ اکبر وہ عبداللہ بن عمر نے آئیسے جواب دیئے وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں آپ کو عزت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے تو عصیبی اوڈی لا کے ہاتھ پڑا چڑھنے پگڑی اوڈی بعض اہلِ تشید سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو غزوِ عہد میں بھاگ جانے کی وجہ سے متعون قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ یعنی تان کرتے ہیں یہ اصل میں یوں واقع ہے کہ عزت عثمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈسین کے وجہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے تھے پھر شہید والا معاملہ ہو گیا وہ تو ایک تلک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے ایک شخص مصر سے آتا ہے بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر کے پاس عزت عثمان اور عزت علی کے بارے میں پوچھتا ہے عزت عثمان پر بھی وہ کلیریفکیشن دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علی کے تو کیا کہنے یہ جدر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ خاون تھے حضرت علی جو ہیں وہ نبی الاسلام کے لادلے ترین داماد تھے تو علی کی کیا بات کرتے ہو یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو عزت علی و عزت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے نعوذ باللہ تو مصر سے ایک شخص آئے بخاری کے الفاظ ہیں اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزبہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود صحیح کہہ رہے ہو اچھا اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزبہ عوض میں بھی بھاگ گئے تھے عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسے ہی ہے کہ عثمان عہد میں بھاگ گیا تھا پھر اس نے کہا کہ عزت عثمان جو ہیں وہ سولہ عدیبیہ کے موقع پر بھی اصحابے جو شجرہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پہ نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا ظاہر اللہ کے نائب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان کوئی نہیں تھا عبداللہ بن عمر نے کہا اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ عزت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا تین غلطیاں ہائلائٹ کی ہیں اور عبداللہ بن عمر نے سرٹیفائی بھی کر دیا اس کو انڈورس بھی کر دیا آپ وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ایدھرہ تنو فکی بھی دیا نال وہ یقین کریں عربی کے جو الفاظ ہے وہ اس کا ترجمہ پھکی انٹی وینم الزامی جواب ہی ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا مصر تو ہے اے انال لیا جا یعنی ڈکار ماردہ جنہی رستے جو تو حضرت عثمان ہوتے تان کیتا ہے نا اے مصر والے یہ جواب بھی میرے ساتھ لے جا تو تو ہم نے صرف سوال کی ہے نا تو میں تو یہ کلیریفائی بھی کروں گا بھی تو تو انہیں صرف اتنا ہی پوچھا ہے نا ہاں یا نہ میں اس لیے کہتا ہاں یا نہ ہمیں جواب دینے سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے اس لیے ہم پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھی اینج نا ٹور جا پوری گال سمجھ کے جا پورا نیریٹیو ڈاکٹرائن سمجھ تو نے کہا بدر تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے اقدمے تھی اور وہ بیمار تھی نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو اور مالِ غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو عصہ دیا گیا تھا ان کو بدری شمار کیا گیا تھا حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے ہیں پہلا مسئلہ آل ہو گیا ان کا تُو نے کہا کہ جی عہد میں بھاگ گئے تھے تو ان کا ہاں عہد میں بھاگ گئے تھے لیکن قرآن سورہ علی امران آیت نمبر 155-153 یہ پڑھ کے دیکھ تو اس میں تو اللہ تعالی نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا تھا عہد میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالی نے قرآن میں صحابہ کی وہ غلطی معاف کر دی پھر حضور کو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں آپ اگر سخت زبان ہوتے اور آپ سختی سے بیو کرتے تو صحابہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے تو آپ آندہ بھی ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ رکھیں مسئلہ علوہ کہ جب اللہ نے معاف کر دی تو انہوں بہت ہی تکلیف ہے اور کہا رہا صلح و دیبیہ تو اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شکسی کوئی نہیں تھا عثمان تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے تھے چونکہ ادھر آلِ عمیہ کی حکومت تھی نا اینہی تو انہوں کوئی گلدہ سے گا کہ ابو بکر، عمر، علی انہوں کیوں نہیں بھیجا گیا ان میں سے کسی کو بھیجا جاتا تو انہوں وٹ دینا سی انہوں نے چونکہ ابو سفیان تھا وہ آلِ عمیہ سے تھا خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا عظیت عثمان بھی آلِ عمیہ میں سے تھے تو عظیت عثمان سے زیادہ کوئی اپروپریئٹ شخص نہیں تھا کہ اس کو بھیجا جاتا کیونکہ وہ خاندانی لحاظ رکھتے ہیں عظیت عثمان کو ڈیمیج نہ کرتے ورنہ وہ ایلچی کو قتل بھی کر سکتے تھے عظیت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افوا پھیل گی کہ وہ تو انہوں نے مار دی ان کو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلانہ لے لیں اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور عظیت عثمان مجود نہیں تھے تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں کہ تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا عثمان سے زیادہ موزد شخصی کو انہیں تصولہ ہو دے بھی ہے کے دن پھر وہ خیر آ بھی گئے تو پتہ چل گیا کہ ان کو شہید نہیں گئے وہ فواہ ہی تھی تو یہ تینوں جواب اس مصری کو دیئے اور کہا کہ جب مصر جائے گا تو یہ بھی ساتھ لے جائیں وہ عبداللہ وآلہ وسلم نے ایسے جواب دیئے وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں آپ کو حضرت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے نہ تو اسیوی ہو دی لا کے ہاتھ پڑا چڑھنے پگڑی ہو دی ٹھیک ہو گیا کہ وہی یہ تان نہ کرو ٹھیک ہو گیا جی اور کہہ دو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو نہ تو ہم ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں ہم الحمدللہ دونوں ایکسٹریم سے بچے میں ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ